آمیر خان کے بھائی فیضل خان اس وقت سرکیوں میں بنے ہوئے ہیں ریپورٹس کے مطابق سلمان خان کے ویوارد شو بیگ بواؤس 16 کے لیے فیضل خان کو اکروچ کیا گیا تھا علیکہ فیضل نے شو کا حصہ بننے سے انکار کر دیا وہ نے کہا کہ مجھے میری آزادی بہت پسند ہے وہاں یہ فیضل انٹرپ میں اپنے پریوار اور بھائی آمیر خان کے بارے میں کئی چوکہ دینے والے کھلا سکے ہیں پریوار سے ناراضگی کے چلتے میں نے دوری بنا لی تھی لیکن یہ بات پریوار والے سمجھ نہیں پا رہے تھے انہوں نے مجھے پاگل گوشت کر دیا اتنا ہی نہیں مجھے قید کر لیا کچھ دوائیاں دینے لگے اور میرا فون تک لے لیا خوشبن نگرانی رکھنے کے لئے آمیر صاحب نے باڈی گارڈز تک رکھے ہوئے تھے یعنی مجھے پوری طرح دنیا سے کٹ کر دیا گیا تھا کچھ دنوں تک میں نے اس افساہ لیکن جب مجھے سگنیٹری رائٹس لینے کی بات آئی تب میں نے ویروت کیا فیزل نے آگے بتایا کہ پریوار کی خلاف جانے کے بعد میں نے گھر چھوڑ دیا میں اپنے دوست کے باز گیا جو پولیس میں تھا اس نے کہا کہ آپ کے پریوار والوں نے پرائیویٹ اسپتال سے ٹیسٹ کروا کر آپ کو باگل قرار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جب کورٹ کیس ہوگا تب سرکار اسپتال کے ٹیسٹ بری بشواس کیا جائے گا تب میں نے سرکار اسپتال سے ٹیسٹ کروایا کئی سالوں تک کورٹ میں بھی کیس چلا لیکن انتہ میں جیت کیا کورٹ نے میرے پکش میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں فیزل کھان نے آگے کہا کہ اس دوران میری پیتا جی نے میرا ساتھ دیا انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی تو وہ الگ رہ رہے تھے لیکن جب کورٹ کیس ہوا اور دنیا کو بتا چلا کہ میرے اوپر جرم ڈھائے جا رہا ہے تب پیتا جی نے میرا ساتھ دیا فیزل نے بتایا کہ ان کی کسٹڈی کو لے کر بھی کیس چلا فیزل نے کہا کہ آمیر نے کورٹ میں کہا کہ میری کسٹڈی انہیں دی جائے میں اس کا خیال لکھوں گا لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا میں خود اس وقت تک 18 پڑا سوچ جگا تھا میں چاہتا ہے کہ میں خود اپنا خیال لکھوں اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جیوں میں نے جت صاحب کو بھی یہی بات کہی کچھ وقت تک کی کہ سلورہ کی گار میرے حق میں فیصلہ آیا